السلام علیکم میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک دس سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا در تھا کہ مجھے مجبوراں گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ دس سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی میں نے آگے ہو کر پوچھا بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں یہ کمبخت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا ایک دن صبح صبح سبزی منڈی کوئی سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی دس سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی اور وہ بچہ اسے فوراں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا میں یہ ماجرہ دیکھ کر پریشانی میں مفتلا ہو رہا تھا کہ چکر کیا ہے میں اس بچے کو چوری چوری فارلو کرنے لگا جب اس کی جھوری سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر انچی انچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا مو پر مٹی گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننی سی دکان لگائی تھی اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکے دے دیا ننہ دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی بلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننی دکان لگائی تھی اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھوڑی سی سبزی تھی جلد ہی فرخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا سکول بیگ اٹھایا اور بینہ کچھ کہے سکول کی طرف چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ بچہ سکول گیا تو ایک گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے اسے مت مارو استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ ایک گھنٹہ دیر سے آتا ہے میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے سکول ٹائم پر آئے اور کہیں بار میں اس کے گھر بھی پیغام بیچ چکا ہوں بچہ مار کھانے کے بعد کلاس بیٹھ کر پڑھنے لگا میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھل کی طرف چل دیا گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی ساری رات میرا سر چکراتا رہا اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراں بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم ہر حالت میں پہنچیں جس پر مجھے مضبط جواب ملا سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننی دکان کا بندوبست کرنے لگا میں نے اس کی گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے وہ فوراں میرے ساتھ مو میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں چھوڑوں گی نہیں اسے آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا ہم تینوں نے منڈی کی تین مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور ننی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے حضب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروغ کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بری سسکیاں لے کر زاروکتار رو رہی تھی اور میں نے فوراں اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت تھے اس کے آنسو بہ رہے تھے دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو اور آج ان کی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا حضب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیئے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں اپنا سوٹ لے لو بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا آج بھی ایک گھنٹہ لیٹ تھا وہ سیدھے استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیکس پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیئے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مارے استاد کرسی سے اٹھا اور فوراں بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کر آیا اور بچے سے پوچھا یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھابنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دوں گا میں نے بچے سے سوال پوچھا جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی بچے نے جواب دیا نہیں انکل جی چھوٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننی دکان لگانی پڑے گی اس لیے بعض دفعہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو سامنے نظر آ رہی ہو